بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے اردو نوویل یارم آئیے برازیل سٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں سیریز کا فیصلہ کن میچ ہے انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے آنے والے ہیں لگتا ہے سارا برازیل اٹھ کر سٹیڈیم میں آ گیا ہے میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے میچ ختم ہونے کے قریب ہے دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کر چکی ہیں اور اب دونوں ٹیموں کے شائقین مرے جا رہے ہیں کہ بس ان کی ٹیم کا فیصلہ کن گول کر دے یہ سب ہونا معمول ہے فٹبال کی دنیا میں جو نہیں ہوتا وہی کم ہوتا ہے شائقین جتنا زیادہ کرتے ہیں کم ہی کرتے ہیں فٹبال سٹیڈیم کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے جسے وہاں احتمام سے ایک آتش فشاپ پھٹنے والا ہو وہ ویرہ کارل اور چند دوسرے یونی فیلوز آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی ناشتے کوتے کارل نے ایک پیاری سی بچی کو کوت میں رکھے سینڈوچز غیب کر دیئے بچی جس کی ماما پاپا اس کے پاس ہی کھڑے اپنی تو ان میں اچھل رہے تھے انجل تو کسی نہ کسی طرح زندہ رہی لیتے ہیں ہم شیطانوں کو اپنا انتظام کرنا ہی پڑتا ہے مجھے بھوک لگی تھی میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کر لی میں ابھی بچی کے باپ کو بتاتا ہوں آلیان اس کی طرف جانے لگا اگر تم نے یہ کہا تو بریزلی میں فٹبال کی تاریخہ سب سے بڑا انگامہ ہوگا ہاں تم صرف تم اس نے بھی آلیان کے ہاں بال مٹھی میں جھکر لیے بچی کے ہاتھ میں اب ایک بڑی آئیس کینڈی آ چکی تھی اور کارل آئیس کینڈی کو دیکھنی لگا بچی کی باپ نے پھرتی سے بچی کو چک کرا دیا آلیان ہز دیا تم ایسے کیوں ہو کیا میں بکڈیول ہوں نہیں نا اس نے پیچھے بیٹھی کس اگو کی طرف روخ موڑ کر کہا آلیان پھر مسکرا دیا بن کرو اپنا ڈراما ویسے تم بہت گمسم سے ہو کچھ ہوا ہے کیا میں ٹھیک ہوں ہونا کیا ہے کارل کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکا پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے میچ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی کسی اور چیز کو دیکھنے میں ہے بٹی اگر میں شائکین کو آپس میں لڑوا دوں کیسا رہے گا میچ تو کئی بار دیکھ چکے ہیں ہم اب ذرا یہ بھی تو دیکھیں برائے راز ہنگامہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے وہ بنایا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تم بھی کارل ہی تو ہو کارل نے اس کے دونوں گال پکڑ کر مڑوڑ دیے تمہارا بھی نشہ ٹوٹ رہا ہوگا جا کر تم بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا پاگل ہو جاؤ آلیان نے اسے لڑکی کے سمیت دھکا دیا امرہ نے سائی کو منع کر دیا تھا کہ وہ ویرا کو نہ بتائے کہ وہ وہاں موجود ہے انہیں سائی کی آمد کا پتہ نہیں اس کی نئی ویسے بھی کل انہوں نے چلے جانا تھا این اور امرہ نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی ہاتھ میں بوٹ پکڑ رکھا تھا ٹرافی ہماری ہے جس پر پیچھے کہیں سے کسے ہی نے کلر بال پھینک کر اسے بددھما کر دیا تھا منظر کچھ ایسا تھا امرہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آنکر وہ ہسنے لگی اسے سب اچھا لگا جیسے سارے غم مٹ گئے ہوں امرہ آلیان ویرا کارل ایک ساتھ چلائے سکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوش قسمتی سے ان تینوں نے اسے دیکھ لیا تھا ویرا نے فون کیا تم کہاں ہو امرہ حسدی اسٹیڈیم پاگل گندی بچی پتہ نہیں بتا نہیں سکتی تھی میں نے سوچا سرپرائز کر دوں تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امرہ بھی ہے آلیان خاموش ہو گیا اور سکرین کی طرف ہی دیکھتا رہا فرسٹ ہارف میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایک گول کر دیا ان کے آس پاس موجود شائکین ریفری کو کالیاں دے رہے تھے کہ اگر وہ یہ فاؤل نہ کرتا تو ٹیم دو گول کر چکے ہوتی یہ سب مزاق میں کہہ رہے تھے اسٹیڈیم میں ایسا جنون معمول کی باتیں ہوتی ہیں پھر بھی مقامی شائکین کے تیور کافی بگڑ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے سائی پیچھے کوئی لڑائی ہو رہی ہے کیا امرہ سہم گئی یہ سب ہوتا رہتا ہے امرہ آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے دوسرا ہاف ختم ہونے سے پندرہ منٹ پہلے ویرہ کو ایک میچ آیا ایک میسج آیا موبائل پر جس سے پڑھ کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی کیا ہوا شاویز نے پوچھا میری صحافی دوست کا میچ آیا میسج آیا ہے وہ بھی یہاں موجود ہے اس کا کہنا ہے کہ اسے کسی متوقع ہنگامی کی خبر ملی ہے کیسے ہنگامی کی زیادہ اسے بھی نہیں معلوم اس کا کہنا ہے کہ کوئی حکومت مخالف گروپ ہے جو اپنی مفادات کے لیے کوئی ہنگامہ کروانا چاہتا ہے شاید غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا ایسا ہی کچھ ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسی خبریں پھیل ہی جاتی ہیں سیکیورٹی بہت اچھی ہے پولیس جانتی ہے کیسے امن رکھنا ہے اور جو خبر تمہیں ملی ہے وہ حکومت کو بھی تو ملی ہوگی نا کارل نے کہا ویسے اچھا ہے ہنگامہ ہوئی جائے میں بھی تو دیکھوں یہ فلم بینا ٹکٹ کے اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں ہے آلیا نکاویرہ نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہونے ہوتے ہی فورن اسٹیڈیم سے نکل جائیں خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں کوئی بدمزگی نظر آئے تو پرسکون رہے جوش اور افسوس سے دونوں ٹیموں کی شائقین نے اسٹیڈیم سر پر اٹھا لیا سائی ویرہ کا پیغام پڑ چکا تھا اس نے امرہ اور اینڈ کو چلنے کے لئے کہا آلیان اور ویرہ اٹھ کر اٹھ چکے تھے جبکہ اچھلتا کتا کارل پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا ویرہ نے آواز خطرے کہ بھو سنگلی کہیں کوئی ایک ایسا نعرہ گونچتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی میچ کے دوران کالی ایک لوچ ہاتھا پائی بھوٹلیں پھینکنا عام باتیں تھی لیکن ایسے دندیوں تیش نہیں تھا سائی نکل چکا ہے آلیان نے پوچھا ہاں اس نے کہا وہ جا رہا ہے ویرہ نے فون کان سے ہٹایا وہ دونوں سٹیڈیم سے باہر آ گئے اور ابھی وہ سڑکتا آئی تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اندر سٹیڈیم کی طرف بھاگتی کوئی نظر آئی ان کا انداز الڑ تھا ایک دم سٹیڈیم کی باہر سٹیڈیم کی اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمائے ہو گیا چلو آلیان جلدی چلو ویرہ آگے کو بھاگی وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کر رک گیا کیا ہوا ویرہ پڑھتی امرا اس کے چہرے کے سارے رنگ اڑ گئے اور اسے دیکھ کر ویرہ کی اپنی شکل پر سائل لہرانے لگے ویرہ نے فون نکالا اور امرا کو فون کرنے کے لئے لیکن آلیان پہلے ہی فون ملا چکا تھا دو بار بیل ہوئی ہلو امرا کی آواز آئی امرا تم کہا ہوں الفاظ پورے ادا نہیں ہوئی کہ فون ڈہد ہو گیا اس نے دوبارہ کود ملائی لیکن فون بن جا رہا تھا اس کا فون بن جا نہیں تھا اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی اور وہ کہیں دور گر گیا تھا اور وہ خود بھی گر گئی تھی وہ بس نکل جانے کو ہی تھے کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتہ گتہ ہوتا ان کے اوپر آ گرا امرا کا سر ایک سخت چیز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا سائی نے جندی سے اسے اٹھایا ایک مقامی فین نے سائی کو تھکا دیا اور سائی بھی دور جا گیا میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا انگلیش ٹیم جیت چکی تھی اور فورن یہ سٹیڈیم میں مختلف جگہوں پر گروپ کے گروپ آپس میں الچ کر گتھم گتہ ہو گئے اور ایک دوسرے پر مختلف چیزیں پھینکنے لگے اس سارے عمل کے تیز سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے جیسے کہ سب کچھ تیش شدہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے اسٹیڈیم کی اندرین حالت ایک دم سے پکڑ گئی منظر ہرناک ہو گیا اسٹیڈیم نے جنگ کا میدان بدلنے میں ایک منٹ کا بھی وقت نہیں لیا جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک ہپی لڑکی نے اس کا بازو دبوش لیا سیکیورٹی فورس تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی بوتلیں سر اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر لگنے لگیں دوبارہ امرہ کی کمر پر کوئی وزنی سے چیز آ کر لگی اس نے اس کا بازو دبوشہ تھا پوری قوت لگا کر اس نے اس کے بازو چھوڑا کر اور آگے کو بھاگی دی لیکن اس کے بازو پر پھر وہی گرف بڑی سرک آنکھوں والی ایک آدھی نہ شہی ہپی لڑکے نے اس کی کردن پر جھک کر کٹنا چاہا امرہ نے پوری شدہ سے چیخ ماری اس کا فون بند ہو رہا تھا یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون پھیک کر وہ رش کی مخالف سم بھاگا ویرہ بھی اس کے پیچھے لگی تم اس گیٹ کی طرف جاؤ میں دوسری گیٹ کی طرف جاتے ہوں بھاگتے ہوئے ویرہ چل لائی اس کے بھاگنے کی انداز میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ وہ بہت سوں کا پھلانگتا گراتا دھکے دیتا ہوا آگے پڑا ایک حجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا اور پلیس کی نفری بڑھتی جا رہی تھی جو حجوم میں نظم لانے کی کوشش کر رہے تھے بھگدڑ کا معاول تھا امرہ وہ پوری سے رش میں خس کر چلانے لگا اس کی آواز میں ایسی گرش تھی کہ اتنی افرہ تفری میں بھی بہت سنے گردن موڑ کر اسے دیکھا امرہ وہ پھر چل آیا اس کی ساسے بے قابو ہو رہی تھی اگر امرہ فورا اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زمین پر گر جاتا اس میں کھڑا ہونے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی وہم اسے حلانے لگے تھے اور خوف سے اس کے دل پنجے گار رہے تھے اسے الہام ہوا کہ وہ گیٹ سے اندر ہو گیا پولیس اس انسان کے لئے جسے تلاش کیا جا رہا تھا امرہ باہر ہو سکتی تھی اسے یہ خیال آیا تھا لیکن اس کا مجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی ہے ٹھیک نہیں ہے اس نے اس کے بازو کو کسی خون خوار جہنور کی طرح پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے خسید کے خاص سے ملی جا رہا تھا وہ چھلا رہی تھی خود کو ازاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اسی ہپی کے دوسرے ساتھی نے اس کے گھرہ سا بنا رکھا تھا اور اسے مضبوطی سے کمر سے پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جیسے امرہ نہیں جانتی تھی آلیان تیزی سے ادھر بھاگ رہا تھا اور اسے مسلسل حوازی دی رہا تھا ہیلی کارپٹر گراؤن کے اوپر پرواز کرنی لگا یعنی معاملہ شدہ تختیار کر چکا تھا سیکیورٹی فورس ہر طرف پھیل رہی تھی کہیں سیکیورٹی آگ وہ اسے دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر لے جا رہے تھے ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے کسی گاڑی میں ڈال کر لے جانے والے ہیں وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے معاشرے کی نم ور ناسور تھے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اپنی این سائی شاہ ویز اور چند دوسرے سٹوڈنٹس اسے باہر رش میں دیکھ رہے تھے سائی نے سب کو فون کر کے بتا دیا تھا کیونکہ امرہ کا فون بن جا رہا تھا تو اسے ڈھر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کارل کی نظر دور امرہ پر پڑی اور وہ تیزے سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور عام نارمل انداز سے نہیں کل رہی تھی اسے ایک لڑکا گھسی رہا تھا اور دوسرا اس کے موں پر ہاتھ رکھ کر مار برز کے موں دھوارہ تھا کارل اس کے پاس پہنچتا اس سے پہلے آلیان پھلانگتا ہوا اس کے قریب چلا گیا وہ پیچھے کہیں تیزے سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے آتے ہی ان لڑکوں کو لانتیں خود سے مارنے شروع کر دیا کارل بھی پہنچ گیا اور جس کی گردن ہاتھ آئی اسے دبوچ لیا عمرہ بری طرح سے خوف زدہ تھی وہ کام رہی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور ناک مو سے بھی تمہیں کافی چوٹ آئی ہے اس نے یہ کہار اس نے یہ سنا تو وہ فوراً خود کو رونے سے روک نہیں سکی نہیں زیادہ نہیں مجھے بالکل تکلیف نہیں ہو رہی ہے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے جیسے جذبات کی شدت سے الفاظ بکھر گئی ہوں اس کا سر آلیان کے کارل نے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بھاگ گیا اسے اپنے ساتھ لگائے آلیان باہر کی طرف آیا اور گیٹ سے باہر ہونے سے پہلے ایک زور دار دھما لگا کہ امرہ کا ہاتھ آلیان سے چھوٹ گیا اور وہ گھر پڑھنے کے انداز میں آگے نکل گئی سوڑک سے دور کسی محفوظ حصے کی طرف بھاگ جانا امرہ آلیان پیچھ سے چل لگا اور پورا زور لگا کر اس نے حجوم میں سچکہ بنا کر آگے نکل جانا چاہا امرہ نے دھکے کھاتے آگے بھڑھتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آلیان کا دل وہیں ٹھہر گیا احترام واجب ہے سمائے عشق ہے حجوم نے اسے ایک اور دھکا دیا اور آگے نکل گئی دھکے نے اسے لڑکڑا دیا اور وہ پیچھے رہ گیا امرہ نے پھر دردن موڑ کر دیکھا وقت نے دھا دیا وہ وہیں ٹھہر نہ گیا اگلے دھکے سے وہ باہر نکل گئی سڑک کا منظر کچھ اور ہو چکا تھا منٹوں کی گیم دیل لامہوں میں بدل گئی سیکیورٹی فورس منتشیر جون انہیں بٹنے میں مشکول تھی رات کا وقت تھا اور آنسو گیس کے دھوئے نے رات کو خطر ناک بنا دیا تھا گولیاں فائر کی جارہی تھی مختلف اشکال آدم گئی فورس کے ساتھ ایک بڑا آنگامہ برازیلا اسٹریڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا ایک ایسا آنگامہ جو سانے میں بدلنے ہی والا تھا ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں چار سو گونج رہی تھی دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا تصادم کی تصویر تھی اور بہابت کی پو اس سڑک پر نکل کر ایک سنگ بھاونے لگا کارل نے کارل اس کے پیچھے ہی تھا امرہ کہاں ہے کارل چلا کر بولا اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کیلئے کہا تھا دو فائر فضہ میں گونجے اور چیخوں سے کان پھڑنے لگے ان پر شیشے کی پوتل اچھا لی گئیں ایک نے آگے بڑھ کر کارل پر حملہ کرنا چاہا جیسے کارل نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کی ایک طرف نیچے زمین پر پٹک دیا وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے آنسو گیس اچھا لی جا رہی تھی اور ربڑ کے فائر کی جا رہی تھی کون دفعہ کر رہا تھا اور کون حملہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا امرہ 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 اس کے پیروں تلے کی زمین پھسکتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرہ چاہ رہا تھا اسے اپنا خواہ بھی یاد رہا تھا اندھیرہ دھوان تصادم اور خطرہ نشانیاں اچھی نہیں تھی اور وہ دیر کو رکھ کر ہاپنے لگا اس نے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا اس کے پیروں کے پاس آگر ایک گیس کا گولہ گرا اور تیزی سے دوسری طرف ہوا اس کے بازو پر ربر کی گولی آ کر لگی لیکن وہ رکھا نہیں اس کا جسم سے حرکت کرنی سے جواب دیتا جا رہا تھا اس کی قیفیت اس انسان کیسی تھی جیسے اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لئے کہا جاتا ہے اور وہ خود کو پہاڑ اٹھا لینے کے قابل تو سمجھ لیتا ہے لیکن وہ تابوت نہیں برازیلہ سٹیڈیم دھوان اگلنے لگا چند ایک جگہ آنگ بڑک اٹھی تھی دھوئے کے پھیلاؤ سے سڑک پر حرکت پہال ہو گئی پوری قوت لگا کر وہ پھر بھاگا اور چلایا امرہ امرہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے اگر کچھ ہوا تو وہ سب کچھ جلا ڈالے گا اور وہ تیر سے سڑک پر بھاگنے لگا اس کا بس نہیں چل رہا تھا راستے میں آنے والوں کو کچل دے ورنہ حلق پھاڑ کر اتنی چھتہ سے چل لائے کہ سب اپنی ابی جگہ ساکی تو جائیں اس نے پھر آواز دی امرہ امرہ امرہ